بتا چکے تھے ماؤنٹ بیٹر نے خافی طویل عرصے کے بعد ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جنہ کے ہاتھ میں تھی اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت ہی کم عرصے میں فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو کبھی تقسیمی نہ ہونے دیتا یہ واحد صورت تھی کہ ہندوستان متحدہ اسلام علیکم فینڈز ویلکم دو گلوبل فیکٹ آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ پاکستان کی ہسٹی میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے The last 60 days of قائد عظم حمد علی جنا قائد عظم کے زندگی کے آخری 60 دن قائد عظم کو ایک ایسا راز جو انہوں نے اپنے بہن فاطمہ جنہوں کے بھی نہ بتایا اگر وہ راز فاش ہو جاتا تو ایکارڈنگ ٹو قائد عظم آج پاکستان نہ بن پاتا یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب قائد عظم کو ان کی علالت کے پیش نظر کوئٹا سے زیارت منتقل کیا گیا اس کے بعد فقط پاکستان کے پہلے گورنہ جنہ محمد علی جنا صرف 60 دن ہی زندہ رہے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے بابا پاکستان کے یہی 60 دن اس ویڈیو کا حصہ ہیں یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ شدید بیماری کی وجہ سے قائد عظم کو قائد عظم کو قائد عظم سے زیارت منتقل ہونے کا مشہورہ کس نے دیا زیارت اپنے سنوبر کی درختوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے کوئٹہ سے 133 کلومیٹر کے فاصلے پر 2449 میٹر بلندی پر زیارت واقعہ ہے قائد عظم کی بین محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنی کتاب مائی برادر میں لکھا ہے کہ کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا فیصلہ قائد عظم کا اپنا ذاتی تھا کیونکہ ان کی اپنی سرکاری اور غیر سرکاری مسروفیات کی وجہ سے ان کو آرام کا موقع نہیں مل پا رہا تھا اور مختلف اداروں اور مختلف رہنماؤں کی طرف سے قائد عظم کو مسلسل دافتیں موصول ہو رہی تھی کہ وہ ان کے اجتماعات میں شرکت کریں اور ان سے خطاب کریں تاہم ابھی بھی یہ ایک سوال ہے کہ زیارت منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا تھا زیارت پہنچنے کے بعد بھی قائد عظم نے کسی بھی مستحر ڈاکٹر سے علاج کروانے پر توجہ نہ دی لیکن اطلاع ملی کہ مشہور ڈاکٹر ریاض علی شاہ ان دنوں زیارت آئے ہوئے ہیں فاطمہ جنا نے اپنے بھائی سے کہا ٹاپ ساب کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہہ کر تجویز مسترد کر دی کہ کوئی ان کو زیادہ بیماری لاحق نہیں ہے اور اگر ان کا میدہ صحیح سے کام کرنے لگے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے بقول فاطمہ جنا قائد عظم ڈاکٹرز کے مشوروں پر زیادہ عمل نہیں کرتے تھے جیسا کہ کیا کھائیں کب سویں کب اٹھیں مگر جلد ہی وہ اپنی اس عادت کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے بعد ہی قائد عظم کی صحت اتنی خراب ہوئی کہ وہ ان کے لئے پریشانی کا باعث بن گئی اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ صحت کو اپنے تابع رکھ سکتے ہیں لیکن 21 جولائی جب انہیں زیارت پہنچے فقط ایک ہفتہ گزرا تھا انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ صحت کے حوالے سے انہیں زیادہ خطریں مول نہیں لینے چاہیے اور کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے اور انہیں اپنی صحت کے لئے توجہ کی ضرورت ہے فاطمہ جنا کا کہنا ہے جو ہی انہیں اپنے بھائی کے اس ارادت کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کے پرائیویٹ سیکرٹری فرخ امین کے ذریعے کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودری محمد علی کو پیغام بھیجا کے وہ کلاہور کے مشہور ڈاکٹر ڈاکٹر کرنل الہی باکش کو بزریا ہوائی جہاز زیارت بلایا جائے کرنل الہی باکش تیز جولائی کو کوئیٹا سے زیارت پہنچے لیکن دن بر سفر کرنے کے باوجود انہیں زیارت پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور جنہ سے ان کی ملاقات اگلی صبح ہی ممکن ہو سکی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں نے قائد سے ان کی بیماری کا پوچھا تو انہوں نے اسی چیز پر زور دیا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے اور یہ کہ ان کا میدہ ٹھیک ہو جائے تو وہ جلدی معمول کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں گے مگر جب ڈاکٹر کرنل الہی باکش نے جینہ کا سرسری معاینہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا میدہ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن ان کے سینے اور پیپنوں کے بارے میں صورتحال اتمنان بخش نہیں ہے ڈاکٹر الہی باکش کے مشورے پر اگلے دن کوئٹا کے سیول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور کلینیکل پیتھولوجسٹ ڈاکٹر محمود ضروری آلات کے ساتھ سیارت پہنچ گئے انہوں نے فوری طور پر جنہ کے ٹیسٹ کیے جن کے نتائج نے ڈاکٹر الہی کے خدشات کی تصدیق کر دی کہ جنہ تبے دیکھ یعنی ٹی بی ٹیوبر کلاسز کے مرض میں مبتلا ہیں ڈاکٹر الہی نے جنہ کے مرض کے بارے میں سب سے پہلے فاطمہ جنہ کو اطلاع دی اور پھر انہی کی ہدایت پر اپنے مریض کو بھی آگاہ کر دیا ڈاکٹر الہی بکش لکھتے ہیں کہ قائد عظم نے جس انداز میں میری تشخیص کو سنا میں اس سے انتہائی متاثر ہوا چہدری محمد حسین چٹھا نے اپنے ایک انٹرویو ضمیر احمد منیر کو بتایا کہ جب ڈاکٹر الہی بکش نے جنہ کو بتایا کہ انہیں تبے دیکھ کا مرض لاحق ہے تو جنہ نے جواب دیا ڈاکٹر یہ تو میں بارہ برس سے جانتا ہوں میں نے اپنے مرض کو صرف اسی لئے ظاہر نہیں کیا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگ جائے مرے سغیر کی آزادی کی جدو جہد پر لکھی گئی کتاب فریڈم ایٹ میڈ نائٹ کے مصنف لیری کورنس نے بلکل درست لکھا ہے اگر اپریل انیس سو سنتالیس میں ماؤنٹ پیٹن چواہر لال نہرو یا مہاتمہ گاندی ان تینوں میں سے کسی کو اس غیر معمولی راز کا پتا چل جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور ڈاکٹر جے اے ایل پٹیل کے دفاتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہو پاتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارہ کسی اور رخ میں بہ رہا ہوتا یہ وہ راز تھا جس سے برطانی سیکرٹ سرویس بھی آشنا نہ تھی یہ راز جنہ کے پھپڑوں کی ایک ایک سرے فلم تھی جس نے بانی پاکستان کے پھپڑوں پر ٹیبل ٹینس گیند کے برابر دو بڑے بڑے دبے صاف نظر آ رہے تھے ہر دبے کے گرد ایک بالا سا تھا جس سے یہ واضح ہو جاتا تھا کہ دبے دک کا مرض جنہ پر کتنا اثر انداز تھا ڈاکٹر پٹیل نے ان ایک سرے کا راز جنہ کی درخواست پر کبھی کسی گناہ بتایا مگر جنہ کو یہ ضرور بتایا کہ آپ کا علاج صرف اور صرف آرام میں ہے مگر بانی پاکستان کے پاس آرام کا وقت کہاں تھا ان کے پاس وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا اور وہ بقائدہ علاج کا احتمام کبھی نہ کر سکے وہ اتنی حمد کے مالک تھے کہ اپنے مرض کا اپنی عزیز بہن فاطمہ جنہ کو بھی نہ بتایا حتیٰ کہ جنہ نے اپنے راہ سے اس وقت بردہ اٹھایا جب ڈاکٹر الہی تب دکھ کے بارے میں بتا چکے تھے ماؤنٹ بیٹر نے خافی طویل عرصے کے بعد ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جنہ کے ہاتھ میں تھی اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت ہی کم عرصے میں فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو کبھی تقسیمی رہا ہونے دیتا یہ واحد صورت تھی کہ ہندوستان متحد صورت میں برقرار رہتا راستے کا پتھر صرف مسٹر جنہ تھے دوسرے رہنما اس قدر بے لوچ نہیں تھے اور مجھے یقین ہے کہ کانگرس ان لوگوں کے ساتھ کسی بھی مفاہمت پر پہنچ جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا ڈاکٹر الہی بکش لکھتے ہیں جب مرز کی تشخیص ہو گئی تو ایک طرف علاج اور دوسری طرف خوراک میں ردو بدل کی اور ایک جانے میں نے لہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ ڈاکٹر ایس ایس آلم اور ڈاکٹر غلام محمد کو ٹیلی گرام دیا کہ وہ ضروری سازو سمان اور ایکسریز کے آلات لے کر فوراں زیارت پہنچے تیس جولائی انیس سو اٹھالیس کو خدا خدا کر کے جنہ کا بقاعدہ علاج شروع ہونے لگا کہ اسی دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس پر اب تک خموشی کے پور اسرار پردے پڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ اس سے واقف بھی ہیں ان کا یہی اسرار ہے کہ اس واقعے کو ابھی بھی راز رہنے دیا جائے یہ واقعہ سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنی کتاب مائی برادر میں کلم بند کیا تھا انہوں نے یہ کتاب جی علانہ کی مدد سے تحریر کی تھی اس مسوودہ کو انیس سو ستاسی میں ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا مگر اس کتاب میں وہ باتیں ہٹا دی گئی جو محترمہ نے تیس جولائی انیس سو اٹھالیس کو آنے والے واقعات کے بارے میں لکھا تھا جولائی کے آخر میں وزیر اعظم لیاکت علی خان بغیر کسی اطلاع کے اچانک زیارت پہنچ گئے وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ جنہ کے مرض کے بارے میں ان کی تشخیص کیا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں جنہ نے بھلایا ہے اور ان کی تشخیص کے بارے میں صرف فاطمہ جنہ کو بتا سکتے ہیں وزیر اعظم نے اسرار کیا کہ وہ بطور وزیر اعظم گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں لیکن تب پہ ڈاکٹر الہی بخش کا موقف یہی رہا کہ وہ اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے فاطمہ جنہ آگے لکھتی ہیں میں اس وقت بھائی کے بعد بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سیکرٹری جنرل قائد اعظم سے ملنا چاہتے ہیں میں نے اس کی اطلاع بھائی کو دی تو قائد اعظم مسکرائے اور بولے کہ فاتح تم جانتی ہو کہ وہ کیوں آئے ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب کتنے دن زندہ رہوں گا چند منٹ بعد انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ نیچے جاؤ وزیر اعظم سے کہو کہ میں اس سے بھی ملوں گا فاطمہ جنہ نے بھائی سے گزارش کی کہ بہت دیر ہو چکی ہے آپ ان سے صبح میں لیجئے گا مگر جنہ نے حکم دیا نہیں اسے ابھی آنے دو وہ خود آخر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ لکھتی ہیں دونوں کی ملقات آدھا گھنٹہ جاری رہی چونہی لیا قتلی خان واپس نیچے آئے تو میں اوپر اپنے بھائی کے پاس گئی وہ بری طرح تھکے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ اترا ہوا تھا انہوں نے مجھ سے پھلوں کا جوس مانگا اور چودری محمد علی کو اندر بلا لیا چوبندرہ منٹ تک ان کے پاس رہے اور پھر جب وہ دوبارہ تنہا ہوئے تو میں اندر ان کے پاس گئی میں نے پوچھا کیا وہ جوس یا کافی لینا پسند کریں گے مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے اتنے میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا بھائی نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم نیچے چلے جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ نہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ میں آپ ہی کے پاس بیٹھوں گی اور یہی پر کھانا کھالوں گی بھائی نے کہا یہ مناسب نہیں ہے وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ اس کے بعد فاطمہ جنار لکھتی ہے کھانے کی پیس پر میں نے وزیر آزم کو بہت خوشگوار موڑ میں پایا وہ لطیفے سنا رہے تھے اور ہسی مزاک کر رہے تھے جبکہ میں بھائی کی صحت کے لیے خوف سے کانپ رہی تھی جو اوپر کی منزل میں بستر علالت پر پڑے ہوئے تھے کھانے کے دوران چودری محمد دلی چپ چاپ کسی سوچ میں کھم رہے کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی میں اوپر چلی گئی جب میں کمرے میں داخل ہی تھی بھائی مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے فاتی تمہیں حمد سے کام لینا چاہیے میں نے اپنے آنسوں کو چھپانے کی بڑی کوشش کی جو میری آنکھوں میں امڈ آئے تھے سترہ اکتوبر انیس سو انیسی کو پاکستان ٹائمز لاہور میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا اس مضمون میں انہوں نے ممتاز ماہر قانون ایم اے رحمان کے خط کا حوالہ دیا اس خط میں ایم اے رحمان نے انہیں لکھا تھا کہ ڈاکٹر کرن الائی بکش کے بیٹے مائیو خان نے بھی انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا اس روایت کے مطابق قائد اے عظم پر دوا کا اثر بڑا مفافق ہو رہا تھا اور وہ بدتریج زیت جاب ہو رہے تھے ایک روکس لیاقت علی خان قائد اے عظم سے ملنے زیارت رہے وہ ان کے ساتھ تقریباً ایک گھنٹہ رہے اسی دوران دوا کھلانے کا وقت آ گیا لیکن میرے والد اندر جا کر قائد اے عظم کو دوا نہیں دے سکتے تھے کیونکہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی وہ بہت خوفیہ تھی چنانچہ وہ باہر انتظار کرتے رہے کہ ملاقات ختم ہوتے ہی وہ قائد اے عظم کو دوا کھلا سکے جب لیاقت علی خان کمرے سے باہر نکلے میرے والد کمرے میں فوراں داخل ہوئے اور قائد اے عظم کو دوا کھلانا چاہیے انہوں نے دیکھا کہ قائد اے عظم پر سخت افسردگی واضح تھی اور انہوں نے دوا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا اس کے بعد والد صاحب کی پرپور کوشش اور اسرار کے باوجود قائد اے عظم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہمائیو خان نے مزید بتایا قائد اے عظم کے انتقال کے فوراں بعد لیاکہ تلی خان نے میرے والد کو گلاوہ بھیجا لیاکہ تلی خان نے ان سے پوچھا کہ اس روز یارت میں جب میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تو قائد اے عظم نے آپ سے کیا بات کی تھی میرے والد نے لیاکہ تلی خان کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ قائد اے عظم نے آپ دونوں کی ملاقات کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا سوائے اس کے کہ اس کے بعد قائد نے دوا کھانا بند کر دی لیکن میرے والد کے اس جواب سے لیاکہ تلی خان کو تسلی نہیں ہوئی لیاکہ تلی خان کافی دیر تک میرے والد کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد کمرے سے نکلنے لگے تو لیاکہ تلی خان نے ان کو واپس بلوایا اور کہا کہ اگر اس ملاقات کے بارے میں تنبیہ کی کہ اگر اس ملاقات کے بارے میں کسی اور زرائے سے سنا تو انہیں سخت نتائج بکتنا پڑھیں گے یہ ڈاکٹر کنر الہی بخش کے صاحب زادے رمائیوں خان کے بیان کرتا روایت ہے جو ہم تک شریف الدین پیر زادہ کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے اس کی صحت پر بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ خود ڈاکٹر کنر الہی بخش نے اپنی کتاب قائد عظم کے آخری آیام میں اس سے مختلف بیان دیا ہے وہ لکھتے ہیں نیچے اترا تو وزیر عظم سے رائنگ روم میں ملاقات ہوئی وہ اسی روز مسٹر محمد علی کے ساتھ قائد عظم کی مزاج پرسی کے لئے تشریف لائے تھے انہوں نے بڑی بیتابی سے قائد عظم کی صحت کے بارے میں پوچھا اور اس بات پر اتمنان کیا کہ مریض کو اپنے ڈاکٹر پر اعتماد ہے اور انشاءاللہ اس کا ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا انہوں نے بہت تاقید کی کہ قائد عظم کی اس طویل بیماری کی جڑ کا ضرور کھوج لگایا جائے میں نے یقین دلائے جو عدویات کراچی سے مگائی گئی ہیں اگر وہ کھا لیں تو وہ جلد سے اتیاب ہو جائیں گے بڑی امید افضا بات ہے کہ مریض میں قوت مدافعت کی طاقت بہت ہے وزیر عظم اپنے رہنما اور پرانے رفیق کی حالت سے بہت پریشان تھے ان کے دل سوزی سے میں بہت متاثر ہوا اب حقیقت کیا ہے اس کا علم صرف ان پانچ چھے شخصیات کو ہی تھا جو اس وقت موقع پر موجود تھیں اب بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی ایک زندہ نہیں ہے واقعے پر بھی تقریباً چھتر سال کی گرد جم چکی ہے اب ایسا کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں جو قوم کو اس کی اصلیت کا بتا سکے اب تک کی یہ ہماری چند باتیں The last 60 days of قائد عظم حمد علی جناح I hope آپ کو یہ آر ڈیو بہت پسند آئی ہوگی If you like my channel If you like my video kindly subscribe my channel Thank you so much اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ